بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہیل ارشد دوستو میں آج آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں اور اس ویڈیو میں آپ کو میں گاڑی کس طریقے سے آپ بینک سے لے سکتے ہیں اس حوالے سے بتاؤں گا گاڑی بینک سے لینا بہت آسان طریقے کار ہے اس کا بہت سے لوگ اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے بینک سے گاڑی لینی ہے کس طریقے سے لے ہمارا سٹیٹمنٹ بھی ہے ہمارا انٹین بھی ہے ہمارا بزنس اپنا ہے تو ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم بینک سے گاڑی لینا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کسی اسلامی بینک سے گاڑی لینا چاہ رہے ہیں یا کسی کنونشنل بینک سے گاڑی لینا چاہ رہے ہیں اگر آپ جب ڈیسائٹ کر لیتے ہیں کہ آپ اسلامی بینک سے گاڑی لینا چاہ رہے ہیں جو کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو گاڑی دی جاتی ہے اور کنونچل جو لی جاتی ہے گاڑی دی جاتی ہے وہ رپا بیس پہ ہوتی ہے تو آپ کسی بھی اسلامی بینک سے کس طریقے سے گاڑی لے سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ کوئی بھی گاڑی لینا چاہ رہے ہیں جیسے کہ اگر کسی گاڑی کی قیمت جو ہے وہ دس لاکھ تک ہے تو آپ کہتے ہیں یہ گاڑی ہم لینا چاہ رہے ہیں دس لاکھ کی تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کی سٹریٹمنٹ ہے وہ سٹریٹمنٹ کم از کم آپ کی پچیس سے تیس لاکھ کی سٹریٹمنٹ ہونی چاہیے ایرلی اگر اتنی سٹریٹمنٹ آپ کے پاس ہے تو آپ دس لاکھ تک کی گاڑی جو ہے وہ فینانس کروا سکتے ہیں کیونکہ بینک ابھی آپ سے دھرٹی پرسنٹ ایڈوانس بھی لیتا ہے کہ آپ نے تھرٹی پرسنٹ ایڈوانس دینا ہے تو پھر آپ کے ساتھ فردر چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں چلیں اب آپ کے میں بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اسلامیک بینک سے گاڑی لے سکتے ہیں کسی بھی اسلامیک بینک سے بہت سے بینک اسلامیک ہیں آپ میزان سے کس طریقے سے گاڑی لے سکتے ہیں آپ فیصل سے کس طریقے سے گاڑی لے سکتے ہیں آپ بینک الفلا اسلامیک سے کس طریقے سے گاڑی لے سکتے ہیں تو بہت سے بینکس جو ہیں اسلامی ہیں وہ آفر کر رہے ہیں آپ کو کار تو آپ کے پاس سب سے پہلے جو گاڑی دیتے وقت دیکھا جاتا ہے اگر تو آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے بزنس کی کوئی سٹریٹمنٹ جیسا کہ آپ کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ چلا رہے ہیں تو وہ سٹریٹمنٹ کچھ اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ جو آپ گاڑی لے رہے ہیں اس گاڑی کے تیسرے حصے تک آئے مطلب اگر آپ کی دس لاکھ کی گاڑی ہے تو آپ کی سٹریٹمنٹ تیس لاکھ تک ہونی چاہیے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ اب اگر جب تک آپ فائلر نہیں ہوں گے آپ ریٹن فائل نہیں کر رہے ہوں گے تو کوئی بھی بینک آپ کو گاڑی آفر نہیں کرے گا اور وہ گاڑی آپ کو نہیں دے گا تو آپ کا انٹین ہونا ضروری ہے گاڑی لینے کے لیے اور ایک سال تک کی سٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ آپ اس اکاؤنٹ کی ایک سال کی سٹریٹمنٹ لے کر آئیں پھر آپ کے ساتھ آپ نے دو پکچرز اپنی بنوانی ہے پاسپورٹ سائز کی وہ پکچرز آپ نے ان کو دینی ہے تو ہر بینک کی مختلف جو ہیں وہ آفر لیٹر لینے کے لیے ہر بینک کے مختلف چارجز ہوتے ہیں وہ بینک آپ کو اندیس پورٹ بتائے گا کہ آپ نے اتنی چارجز جمر کروانے ہیں پھر ہم آپ کی گاڑی کو اپلائے کریں گے اس کا ایک فردر پرسیجر ہوتا ہے جب گاڑی بینک آپ کی اپلائے کر دیتا ہے تو بینک کے نمائندے جو ویریفیکیشن ٹیم ہوتی ہے وہ آپ کے بزنس کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں وہ آپ کے بزنس کو جا کر چیک کرتے ہیں ویریفائے کرتے ہیں وہاں سے کچھ فیزیکلی پکچر لی جاتی ہیں جو کہ بیکنڈ ٹیم کو دی جاتی ہیں کہ سر بلکل ان کا فیزیکلی یہاں پر بزنس ہے یہ کام کر رہے ہیں اور اسی نام سے ان کا بزنس یہاں پر موجود ہے کیونکہ جب تک آپ کے ویریفیکیشن نہیں ہوگی آپ کی جو ہے وہ فیزیکلی ویریفیکیشن جب تک نہیں ہوگی تو تب تک آپ کی گاڑی کبھی بھی اپروو نہیں ہو سکے گی ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے آپ نے اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو ایزیلی دوستو آپ گاڑی لے سکتے ہیں وہ چاہے کوئی بھی گاڑی ہو لیکن ہاں ایک بات یاد رکھئے گا سٹیٹ بینک نے اب کچھ چیزیں چینج کر دی ہیں کار کے حوالے سے وہ یہ چیزیں چینج کی ہیں کہ پہلے آپ کو سات سال تک فینانسنگ کی جاتی تھی اب آپ کو صرف کوئی بھی بینک ہے وہ آپ کو پانچ سال تک فینانسنگ کے لیے آفر کرے گا کیا پانچ سال تک کے لیے لے سکتے ہیں کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم سات سال کے لیے بھی لے سکتے تھے تو اب جو پروسیجر ہے وہ تھوڑا چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ان چیزوں کو آپ ضرور دیکھئے گا اور ازیلی آپ کسی بھی بینک پہ جا کر کار کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور کار اپلائے کرنے کیا فینانسنگ جو ہے وہ بینک تین ملین تک کرتا ہے بینک کوئی بھی بینک آپ کو گاڑی فینانسنگ کرے گا تو اس گاڑی کی پیمنٹ تیس لاکھ تک بینک پے کر سکتا ہے اگر اس سے اوپر کی کوئی پرائز ہوگی تو وہ آپ کو خود پے کرنی پڑے گی تو یہ تھی میری اس کار کے حوالے سے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس لائک کیجئے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بولیے گا آئیکن